اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہمارے جو محبت سے لگاؤ ہے وہ جذبات تک ہی محدود رہنا چاہیے یا ہماری گفتار اور ہمارے کردار میں بھی اس کا عکس جو ہے وہ نظر آنا چاہیے کیا فرمائیے گا پیر صاحب جی بالکل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہے صاحب ایمان ہے اس کی زبان اور اس کے دل کے جذبات ایک ہوتے ہیں اب جب وطن کے لیے محبت کی بات ہے تو اس میں سب سے پہلے جذبات ابرتے ہیں پھر وہ الفاظ زبان پر آتی ہیں جب تک محبت نہیں ہے جذبات کے اندر پیار، الفت، قربت اس کے ساتھ آپ مانوس نہیں ہیں تو اس وقت تک زبان پر وہ کلمات نہیں آئیں گے اگر زبان پر وہ کلمات آئیں گے تو وہ بناوٹی ہوں گے تصنوں سے برپور ہوں گے اور جب آپ کے جذبات اس طرح کھلیں گے اگر دیکھئے زبان تک صرف بات ہوتی تو یہ ملک پاکستان مارز وجود میں نہ آتا وہ ہمارے آبا، ہمارے اجداد، ہمارے مشایخ، ہمارے علماء کے جذبات تھے اور کردار تھا اور پھر وہ باتیں ان کی گفتار تک آئیں اور اس کا سمر کیا ملا کہ ملک پاکستان مارز وجود میں آیا اور اگر وہ صرف باتوں تک رہتے آپ دیکھئے نا ہمارے روز بروز نئی سے نئی حکومتیں بنتی ہیں پولیسیاں ہوتی ہیں لیکن وہ ساری گفتار تک ہوتی ہیں ان کو جذبات کے سانچے میں نہیں ڈالا جاتا اور جب تک جذبات کے سانچے میں نہ ڈالا جائے تو اس وقت تک وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے نہیں آتی اور اپنا رنگ نہیں لاتی اور جذبات تھے کہ ہمارے لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور پھر اس ملک پاکستان کو بنانے میں وہ کامیاب ہوئے ان کے جذبات جب زبان پر آئے پھر ان کا کردار بند کر ابرے اسی حال میں وہ کامیاب ہوئے آج بھی ہماری کامیابی اسی حال میں ہے کامرانی اسی حال میں ہے ہماری پاک فوج ہے اس کا ذکر کر رہے تھے تو ہماری پاک فوج کے جذبات ہیں کہ پوری دنیا کی جو افواج ہیں ان سے ڈرتی ہیں اور پاک فوج کے یہ جذبات ہیں کہ وہ جب پیرا دیتے ہیں سراد پر تو وہ کس طرح سے نکلتے ہیں لیکن اگر ان کے جذبات نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تو اس لیے ہماری قوم کا ہمارے حکمرانوں کا جذبات کا مخلص ہونا اپنے وطن کے ساتھ یہ لازم ہے اور اسی طرح یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ بنتا ہے میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ہم صرف یہ بتا دیں کہ ہم چودہ اگست کو جھنڈیاں لگا کر جب ہم کردار اور اپنی گفتار سے یہ ثابت نہیں کر پاتے تو پھر مزہ نہیں رہتا شکریہ